اسماع الحسنہ اس میں یا مومن کے فوائد ہر خسم کا امن و امان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے اسے مومن کہا جاتا ہے دنیا میں جب فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے اور انسانوں کی جان و مال خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت مومن کی بنا پر ان لوگوں کو اپنی پناہ میں لاکر امن دے دیتا ہے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے پناہ اور امن کی جگہ بنایا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بننے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور اس لئے بھی وہ مومن کہلاتا ہے مگر جب اس لفظ کی نسبت انسانوں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ایمان لانے والے کے ہوں گے یہ اسم جمالی ہے حق کو پہچاننے کا عظیم امن ایسے غیر مسلم جو صحیح راستے کی تلاش میں ہیں وہ یا مومن کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی راستے کھول دے گا شیطان کے فتنے سے امن میں رہنا اس کا ورد فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے سے امن میں رکھتا ہے اگر کوئی دشمن تن کرتا ہو یا شیطانی کاموں کی طرف راغب کرتا ہو یا شہوت نفس برائیوں پر آمدہ کرتی ہو یا زبان گالیوں کی طرف آمدہ رہتی ہو تو اسے روزانہ ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اکتالیس دن تک اس کی پڑھائی کریں انشاءاللہ سب برائیہ ختم ہو جائیں گی اور ایمان میں استقامت پیدا ہوگی اور ہر طرح کے خوف بھی ختم ہوں گے اگر کسی عورت کا خاون بد اخلاق ہو بات بات پر بس زبانی اور بس سلوکی کرتا ہو تو عورت کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مومن چار ہزار مرتبہ اکتالیس دن تک پڑھیں روزانہ پڑھائی مکمل کرنے پر اللہ کے حضور اپنے خاوند کو وفادار کرنے کی التجا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے خاوند بیوی کا گرویدہ ہو جائے گا وہم اور وسوسوں کی بیماریوں کا علاق جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہوں تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ ایک سو چونتیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس کا وہم ختم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی وہم یا وسوسے کا علاج کرنا ہو تو اس اسم کو پانی پر روزانہ پانچ ہزار مرتبہ پڑھ کر دم کر کے گیارہ یوم تک پلائیں انشاءاللہ وسوسہ یا وہم دور ہو جائے گا